مگر مرنے کے بعد بھی عزت نہ بچ سکی دریندے قبر تک پہنچ گئے ایک علاقہ مکین کا کہنا ہے کہ جب وہ صبح فجر کی نماز کے لیے قبرستان کے پاس سے گزر آتا تو لڑکی کی قبر کھلی ہوئی تھی نیوز ٹوٹے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیچئے ناظرین گجرہ والا کے علاقہ قلعہ دیدار سنگھ میں بائیس سالہ جوان لڑکی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس کو سن کا روح کامپ جائے علاقہ مکینوں کے مطابق بائیس سالہ آتیا جب زندہ تھی تو بھی ساتھ والے گاؤں کے عباش لڑکوں نے جینے نہ دیا ملزم مختلف طریقوں سے لڑکی کو حراسہ کرتے رہے لڑکی کے ساتھ تلقات بنانے کے لیے لڑکی کو بلیک میل بھی کیا گیا ظلم کا شکار ہونے والی اتیا کی چند روز بعد شادی تھی مگر اتیا کو دولن بننا نصیب نہ ہوا علاقہ مکینوں نے بتایا کہ کچھ عباش لڑکے اتیا کو تلقات بنانے پر مجبور کرتے تھے اور مختلف طریقوں سے شدید حراسہ کیا گیا جب دھریندوں نے مختلف طریقوں سے لڑکی کا جینا حرام کیا تو یتیم بیٹی اتیا بے باس ہو گئی اور صورتحال سے تنگ آ کر لڑکی نے اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ کھا کر موت کو گلے لگا لیا اور دنیا سے رخصت ہو گئی مگر مرنے کے بعد بھی عزت نہ بچ سکی دریندے قبر تک پہنچ گئے ایک علاقہ مکین کا کہنا ہے کہ جب وہ صبح فجر کی نماز کے لیے قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا تو لڑکی کی قبر کھلی ہوئی تھی اور تین لڑکے قبر پر موجود تھے اور اسے دیکھتے ہی فرار ہو گئے جب وہ کچھ مقامی افراد کو لے کر قبر پر پہنچا تو لڑکی کے چہرے اور جسم سے کفن ہٹا ہوا تھا ایف آئی آر کے مطابق لڑکی کی قبر کو مسمار کر کے رات کو لڑکی کے ساتھ دریندگی کی انتہا کی گئی واقعہ کے بعد خبر پورے علاقے میں پھیل گئی پولیس نے موقع پر پہنچ کر شہد اکٹھے کرنا شروع کر دیئے واقعہ کی تحقیقات ابھی جاری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر قسم کی حمد و سناہو اس وحدہو لازاشری کے لیے جو کہ تمام جہانوں کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے اور اس کے بعد انگنت درود و سلام ہوں اس حستی اقدس متحیرہ مبارکہ پہ کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ناظرین اس وقت میں موجود ہوں تھانا قلعہ دیدار سنگھ کے علاقہ کے قریبی قبرستان میں جہاں پہ چند روز قبل عطیہ نامی بیٹی اپنے خالق حقیقی کو جا ملتی ہے اس کے والدین وہ شدید پریشانی کا شکار اس وقت ہوتے ہیں جب وہ ان کی پیٹی کی قبر کو کسی درندے نے کھود رکھا تھا اور واقعے کی طلاع ملتے ہی مقامی پولیس جو تھی وہ فورا جائے وقوع کے اوپر پہنچی اور انہوں نے فرانسک ٹیموں کو بلائیا فرانسک ٹیموں نے اپنی پیشہ ورانہ کاروائی کرتے ہوئے وہاں سے سیمپل لیے اور اس کو لہور کے لیے بھیج دیا ناظرین یہ دردناک واقعہ کیا پیش آیا کہ اس محصوم عطیہ کو قبر کے اندر بھی درندوں نے درندگی کا شکار کرنے کی مبینہ کوشش کی آئیے آپ کو یہ کیا واقعہ ہے اور یہ کس طرح وقوع پذیر ہوا ان کے گھر لے چلتے ہیں اور بقیہ کی بات ہم ان کے اہل خانہ سے کرتے ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں متوفیہ عطیہ کے بھائی آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیا واقعہ ہے جی بھائی بتائیے یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیا واقعہ ہے کہ آپ کب کتنی دنوں کے بعد گئے اور جا کے وہ فاتح آنے کے لیے اپنی بہن عطیہ کی قبر پر گئے تو آپ نے کیا دیکھا ہے یہ کیا معاملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قبرستان تے روز میری امی جاندی تھی صبح تے ٹائم پر نواستے یہ جو پتہ لگا ہے وہ کوئے وارداد تھا انہوں نے تو انجی ہوش ہی نہیں رہی کی گالبانگی کی کام بانگیا اگر معاملہ جیڑے سارے نے سون لے ساڑے گوگر کرن دی یا سنان دی کسی نو گنجائش نہیں رہی بابا جیڈی کسی نو گر کریے بھی آ کریے کی اور کریے ساڑے گل لفظ ہی کوئی ناسی کسی نو گر رہے نا ساڑے جنی گنجائش رہی اگر معاملہ اللہ سونا بہتر کرن اللہ ساڑے دنیا نہیں کر ساگتی اللہ سونا دہا کرن اللہ کوئی نہیں انشاءاللہ اللہ تے یقین اللہ بہتر کرے گا جب آپ کبرستان میں گئے تو آپ نے کیا دیکھا آپ نے کیا دیکھا آپ نے کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جو صفاق ملزم جو درندہ صفت تھا آشتیاک نامی تو یا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کبر کی کشائی کر رہا تھا نہیں میں جدو گیاں میں جیڑے من دسیا جنہ نے انہوں نے ویکھیا میں نہیں ویکھیا انہوں نے ویکھ کے تے منہوں مدلے دسیا اسی چوپو گا رہے گئے آپ کو کب اطلاع پہنچی کہ جو اہلِ لاکہ نے آپ کو بتایا آپ کے گھر آکے کہ بھئی آپ کی جو بین آتیس کی کبر کے ساتھ یہ بھلا معاملہ ہو چکا ہے تھوڑی دیر بعد اطلاع مہل گی سی ایک بان فائف تے کال کی تھی پلیس آگی انہوں نے کہا کوئی نہیں معاملہ دیڈا کوئی نہیں کبر تو مٹی پا دیو مہر چاچا یہ مٹی دے پیو نہیں رہن دیتی کسے نے مٹی پاکے تیسی گئے ہیں انہوں نے مٹی لوکی پٹن تیسی پر کی کار ساگنے ہوتے ہیں اگر کوئی نہیں مارا موٹا مسئلہ ہوا خیار ساللہ عزت دا مسئلہ میں ہے عزت رہی کڑی ہے یہ جو درندہ صفت اشتیاک ہے یہ کیا اسی گاؤں کا رہیشی ہے یا کی ساتھ والے کسی گاؤں کا ساتھ والے گاؤں کا تو اس کی کیا آپ کے ساتھ کوئی تلق داری تھی رشتہ داری تھی کوئی تلق داری نہیں کوئی تلق داری نہیں بس لوفر جب بند ہے لوفر بند ہے کادی رشتہ داری ہوندی ہے کادی اور پھر جب آپ نے یہ وہ کبر کو دیکھا کہ وہ کبر خدائی ہو چکی تھی پھر اس کے بعد آپ نے پولیس کو اطلاع کی جی تو کتنی دیر میں پولیس وہاں پہ پہ پہنچتی ہے پھر آپ نے جب وہ کبر خدائی اور وہ لاشوالا جو مامرہ اس کے ساتھ جو کہ درنگی کو انہوں نے کننے کی کوشش کی اس کے بارے میں آپ نے کوئی افریقیشن مکمل اتھان میں سامیٹ کروائی ہو جی کی تھی انہوں نے کہا یہ کامجلہ بڑا لمحہ ہے پندرہ دن لگ ساکتے ہیں یہ لاہور جانی ہے پوسٹ مارڈم ہوئے گا یہ ہوئے گا مٹی پاہ دیو میں ہے جی پاہ دنے مٹی جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ متوفیہ عطیہ جو کہ سومو صلاح کی پاباند اور ایک خدا ترس سانگ تھی اور اس کے بھائی کا یہی کہنا ہے کہ ہم گھر میں تھے اور ہمیں یہاں کے اہل محلہ نے بتایا کہ گزشتہ روہ جو آپ کی بیٹی فاد پاس کی تھی ہم اس کے قبر کو دیکھا ہے کہ صفاق دریندہ جو اشتیاک نامی ہے وہ اس کی قبر کو خدا ہی کر رہا تھا ناظرین یہ ایسا واقع ہے جس کو سن کر پوری انسانیت شرما جائے کہ لڑکی کو قبر سے نکال کر دریندگی کا نشانہ بنایا گیا انسانوں نے ایوانیت کی انتہا کر دی پولیس کاروائی جاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اصل مجرمان کیفر کردار تک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں